موسیقی جو ہیں فائنائنس کی دنیا کے اس شو پر آئیں گے اور آج کے ہمارے مہمان ہیں راہل پارک جو آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے کئی سوال بھی آ چکے ہیں راہل بہت بہت دنیواد آپ کا آنے کے لیے اور سیرا چلتے ہیں سوال جواب کے سلسلے پر سب سے پہلے پردیپ ہیں ہمارے ساتھ یہ جمہو این کشمیر سے لکھ رہے ہیں ہم کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تین میوچول فنڈ اس بی آئی میکنم بیلنسٹ میٹ کیپ اور اس بی آئی بلو چپ گروت میں انویسٹ کیا ہے پانچ ہزار روپے ہر ایک سکیم میں ڈالے ہیں انہوں نے مہینے کے حساب سے میں مان رہا ہوں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دس سال کا ان کا ہورائزن ہے کیا یہ صحیح راستے پر ہے کیول ایک چیز جو ٹھیک نہیں لگتی کہ سارے ایک ہی سمو ایک ہی کمپنی کے سارے سکیمز انہوں نے لے لیا ہے راہل بڑھ اس کے علاوہ آپ کیا کہیں گے کیا یہ صحیح راستے پر ہیں شروعات تو کی ہے اچھی انہوں نے میرے مطابق انہوں نے دو چیز اچھی کی ہے سب سے پہلے تو سکیمز انہوں نے اچھی چونی ہے دوسرہ انہوں کا ٹائم ہورائزن دس سال کا ہے جو اچھا ہے جیسے آپ نے بتایا کہ سب ایک فنڈ ہاؤز میں ہونے کے وجہ سے کانسنٹریشن رسک بنا رہتا ہے اس کے لئے میں صلاح دو گا کہ جو اس بی آئی میکنم بیلنس فنڈ ہے اس کو یہ شاید دوسری بیلنس فنڈ دیکھ سکتے ہیں جیسے ریلائنس سیونگز فنڈ بیلنس فنڈ اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ جو ان کی میڈ کیاپ سکیم ہے وہ یہ دیکھ سکتے ہیں اچھی میڈ کیاپ اپورٹنیٹیز میں یا تو کافی اچھی دوسری سکیم سے جس میں ڈائیور سیفہ کر سکتے ہیں میرا ماننہ ہے اس بیے بلو چیپ اچھی سکیم ہے وہاں پہ کنٹینیو کر سکتے ہیں چلی ایک اور سوال آیا ہے سانگلی سے ہیں ابھی نندن انہوں نے ڈی ایس پی بلیک روک ایکوٹی ڈیریکٹ گروٹ میں ایک ایس آئی پی کی ہے رہو دو ہزار روپے کی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ سکیم ٹھیک ہے ایس آئی پی جو انہوں نے کیے وہ اچھا ذریعہ ہے لیکن سکیم میرے ساپ سے دوسری چھنی چاہیے جیسے ڈی ایس پی بلیک روک ایکوٹی کافی تین چار سال سے اچھی پرفارمنس نہیں دے رہی ہے کافی ان کی ولیٹائل پرفارمنس رہی ہے اور اس کے ساپ سے میرا ماننا یہ ہے کہ ڈی ایس پی بلیک روک جیسے فلیکسی سکیم ہے وہاں کافی دوسرے آپشن سے جیسے موٹیلا لوسوال ملٹی کپ تھری فائی سکیم ہے یا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرائی ایسٹ انڈیا اپورٹنٹیز فنڈ میں بھی نیویش کر سکتے ہیں ان کے علاوہ اگر ڈی ایس پی بلیک روک میں انویش کرنا چاہے تو لارج کے سکیم ہے ڈی ایس پی بلیک روک فوکس ٹوینڈی فائی اس میں انویش کر سکتے ہیں چلی ایک اور سوال آ رہا ہے راج کا بیہار سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس برلا سن لائف ٹاپ ہنڈرڈ گروت کی سکیم ہے اور دس سے پندرہ سال میں یہ فنڈ کیسا کرے گا راہول ایک اچھی چیز ہے کہ اب لوگ دس پندرہ بیس سال کے ہورائزن سے انویش کر رہے ہیں پہلے چھ مہینے ایک سال کر کے انویش کر دیتے تھے تو بڑھائی کے پاترہ ہے راج کے لمبی ٹائم فریم کے ساتھ انویش کر رہے ہیں لیکن یہ سکیم آپ کو ٹھیک لگتی ہے آریٹر بلہ سن لائف ٹاپ ہنڈرڈ فنڈ ایک لارج کےپ سکیم ہے مہیش پارٹلی ان کو کافی سمیہ سے مینج کر رہے ہیں سکیم کافی اچھی پرفارم کر رہی ہے ٹاپ کورٹل فنڈ پرفارمنس دے رہی ہے تو یہ اچھی سکیم ہے انہوں نے اس میں کنٹینیو کرنا چاہے لانگ ٹرم میں ان کا ریٹرنز کافی اچھا بن سکتا ہے اس سکیم سے اور دوسرا یہ ہے کہ جو سکیمز مینج کر رہے ہیں مہیش پارٹلی اس میں الفا جنریشن جو ہم بولتے ہیں کہ انڈیکس سے بیٹر پرفارمنس رول آتے ہیں وہ کافی اچھا ہے تو میرے سب سے اچھی سکیم ہے کنٹینیو کرنا چاہے ہیں چلی اگلا سوال ہے لکشمی کا یہ گرگاؤں سے لکھ رہی ہیں ہم کو اور یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ڈی ایس پی بلیک راک ٹیکس سیور میں دوہزار دس میں پینتیس ہزار روپے ڈالے دوہزار گیارہ میں اور پینتیس ہزار روپے ڈالے تو ٹوٹل سبتر ہزار یہ ڈال چکی ہیں یہ ایل ایس سکیمز ہیں بتا دیں درشکوں کو اور سیم اماؤنٹ انہوں نے ریلائنس ٹیکس سیور میں بھی ڈالا ہے اب یہ جاننا چاہتی ہیں کہ کیا یہ ریڈیم کر سکتی ہیں کہ نہیں دوہزار دس اور دوہزار گیارہ میں تو جو انہوں نے نویش کیا اسے کر سکتی ہیں کیونکہ تین سال پورے ہو گئے ہیں لیکن راہل کیا ضروری ہے کہ جب تین سال آپ کے ختم ہو جائیں یہ لیس سیس میں تو آپ کو ان میں سے نکل جانا چاہیے کہ اگر اگر سکیم اچھی کر رہی ہے اور اگر آپ کا جو گول ہے وہ ابھی تک نہیں میٹ ہوا ہے تو آپ اس میں بنے بھی رہ سکتے ہیں تو یہ جو سکیم ہیں ان پر آپ کا کیا نظریہ ہے بلکل صحیح بتایا آپ نے ان کو ریڈیم تب ہی کرنا چاہیے جب ان کے پیسوں کی ضرورت ہو ادر وائز میرے ساب سے دونوں سکیم جو آپ نے بتایا دی ایس پی بلیک روک تیکس سیور اس ویلائنس تیکس سیور دونوں اچھی سکیم ہیں اور ایکویٹی کے ساب سے they should continue for long term ان کیس اگر ان کو پیسوں کی ضرورت ہے اور شورٹ ترم میں وہ پیسے جو ایکمیلیٹ ہوئے ہیں اس کو کنزر کرنا چاہتے ہیں تو دیکھن لوک اٹ سم آف ڈی ایم آئی پی اور بیلنس سیونگ فن کینڈ آف اوپشن جس میں ان کی ایکویٹی میں پارٹیسپیشن رہتی ہے بات اس کے ساتھ میں داؤن سے تھوڑا پروٹیکٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں ڈیٹ بھی آ جاتا ہے چلیے اب فون لائن پر جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ جائپور سے برجیش گویل نمشکار برجیش جی نمشکار صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بڑیاں صاحب چلیے بہت خوشی ہوئی ہے جان کے کہ آپ ڈیڑھ لاک روپیہ لگانا چاہتے ہیں میوچول فنڈ میں جی صاحب وہ ایسا ٹیک سیور میں ٹیک سیور میں آپ ڈیڑھ لاک لگانا چاہتے ہیں ELSS میں اور جاننا چاہتے ہیں کونسی سکیم اچھی ہے دو سوال راہل آپ کے لئے ایک تو کونسی سکیم ELSS میں اچھی ہیں اور دوسری بات یہ حالانکہ اب کیول پانچھے مہینے ہی رہ گئے ہیں یہ فنانچل یار انڈ ہونے میں بڑ آپ کیا کہیں گے کہ یہ ڈیڑھ لاک ایک ساتھ ڈال دیں یا پھر اس کو پانچ یا چھے مہینے کے SIP کے ذریعے ڈالیں گون دہ کرنٹ مارکت کنڈیشن ELSS اس پیلیٹو ٹیکس سیونگ پوائنٹ آف یو سے کافی اچھا چوئیز ہے کیونکہ ایکویٹی میں بھی انویس ہوتا ہے تو انفلیشن بیٹنگ ریٹنز ملتے ہیں دوسرا میرا ماننا ہے کہ جس سے سب سے مارکت ابھی کرنٹ لیولز پہ ہے SIP زیادہ اچھا آپشن ہے چھے مہینے کے لئے سپریٹ کرنا چاہیے اور جہاں تک سکیمز کا سوال ہے HDFC لانگ ترم ایڈوانٹیج فنڈ ہے تاتا کی تیکس سیونگ سکیم ہے اور ریلانس تیکس سیور یہ سکیمز یہ دیکھ سکتے ہیں تیکس سیونگ کے لئے چلیے ایک اور درشک جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ منوج ہے نویڈا سے منوج گوڈ مارننگ گوڈ مارننی سر جی کیا جاننا چاہیں گے میں پاس سوالے یہ ایک سیسلا ELSS میں ہمارے دیل گرسہ ہے اور یہ جب آپ نے انویسٹ کیا آپ کا نظریہ کیا ابھی ضرورت تو نہیں ہے پیسوں کی چلیے یہ آپ ضرور اپنا جو گول ہے اس کو برقرار رکھئے گا جلدبازی میں کہیں سے بھی نکلنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ضرور ہر چھ مہینے میں ایک بار چیک کر لینا چاہیے کہ کیسے کر رہی ہیں سکیمز اور اچھا کیا آپ نے فون کیا راہل پارک ہے میرے ساتھ سی او ہے بجاج کیپٹل کے بتائیں گے آپ کو ان کے پاس راہل آئی سی آئی سی ہے فوکس بلو چپ ہے جہاں پہ دو ہزار روپے ایس آئی پی کر رہے ہیں یہ فرانکلن انڈیا کی ایک سکیم ہے وہاں پہ بھی دو ہزار روپے ڈال رہے ہیں اور ایکسس کی ELSS سکیم ہے جہاں چھ ہزار روپے کی ایس آئی پی چل رہی ہے ان کی بے آلیس سال کے ٹھیک راستے پر سکیمز تو اچھی چونی ہے انہوں نے اور چونکہ یہ سائی پی کر رہے ہیں آئی تینک سہی طریقے سے انڈیا کر رہے ہیں فرانکلن کی سکیم مجھے پتا نہیں لیکن باقی دو سکیم جو آپ نے بتائی دونوں اچھی سکیم ہے کنٹینیو کرنا چاہیے میرا صرف ماننا یہ چیز ہے کہ انہوں نے چھے ہزار ایکسس میں کیے ہے شاید یہ دائیورسی فائی کر سکتے ہیں دوسری ALS سکیم دیکھ سکتے ہیں یا دوسری ملٹی کیپ سکیم دیکھ سکتے ہیں آپسنز کافی ہیں ان کے پاس جیسے HDFC لانگٹرم ایڈوانٹیج فنڈ ہے ریلائنس ٹیک سیور ہے ٹیک سیونگ میں اور ملٹی کیپ سائیڈ موٹیلا لوسوال فوکس موٹیلا لوسوال فوکس ملٹی کیپ تھری فائی والی سکیم دیکھ سکتے ہیں چلی اب مومبائی چلتے ہیں جہاں سے اشوین ہے فون لائن پر ہمارے ساتھ اشوین good morning good morning sir سب ٹھیک ٹھاک کیسے آپ بس first class ہے sir تو bullet train شروع ہونے والی ہے احمد آوات کب جا رہے ہیں دیکھیں جب ہی start ہوگی تب ہی تو جائیں گے 2022 میں start ہو جائے گی یہ آشا ہے good آپ کے investment بھی bullet train پہ ہیں کے نہیں ہیں سر اب بھی مجھے میرے بیٹے کے لیے پوچھنا تھا اتنا investment کرنا تھا مجھے جی تو آپ سے بارہ سال کے بعد مجھے اس کے education کے لیے پندرہ سے بیٹھ لائٹھتی ہے تو مجھے سائی پی کرنا ہے تک اتنا کرنا ہوگا اور کون سے fund میں کرنا ہوگا ابھی وہ ساتھ سال کا ہے ابھی یہ بتائیے مجھے آپ کی عمرے کتنی ہیں اشوین میری ہے 45 45 کے ہیں آپ اور مہینے میں کتنا بچا لیتے ہیں آپ قریب قریب 10 ہزار کے قریب بچا لیتے ہیں ایک ہزار نہیں 20 ہزار 20 ہزار بچت ہو جاتی ہے آپ کی مہینے کی چلیے راہل بہت خوشی ہوتی ہے اسے درشکوں سے بات کر کے جو اتنے کلیر ہیں اپنے گول کے بارے میں اور یہ ان کا گول بہت تیہ ہے کہ میرا بیٹا ہے اس کو پڑھائی کے لیے بھیجنا ہے ابھی سات سال کا ہے اور ہیں ان کے پاس ٹائم فریم بارہ سال میرے خیال سے ہائر سٹڈیز کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں اور ان کا انومان ہے بارہ سا بیس لاکھ میں کام بن جائے گا لیکن شاید دی ترشک بھی ضرورت ہو کیونکہ انخلیشن Aah اور اگلے بارہ سال بعد یہ بارہ بیس لاکھ کی اتنی value نہیں رہے گے لیکن پھر بھی ڈوئنٹی تھاؤزن کی ابھی ان کی کپاسٹی ہے پر منت تو کیا اس سے ٹارگٹ ان کا میٹ ہو جائے گا اور کونسی ایسی سکیم ہے دو یا تین جہاں پر شروعات کر سکتے ہیں جو بیس ہزار ان کے پاس ہے وہ انف ہے اگر یہ بارہ سال کے لئے انویس کرتے ہیں سائی پی کے ٹرو تو میرا ماننا ہے کہ پندرہ بیس لاکھ سے زیادہ ہی ہوگا اور میرا یہ بھی ماننا ہے جیسے آپ نے بتایا انفلیشن کے وجہ سے جب ان کو کورپس چاہے رہے گا اپنے سن کے اجیوکیشن کے لئے وہ تھوڑا زیادہ ہی چاہیے ہوگا تو ای ٹھنک انویسمنٹ کے لئے بیس ہزار گوڈ انف ہے سائی پی میں کرنے کے لئے جہاں تک سائی پی سکیم کا سوال ہے یہ کومبینیشن دیکھ سکتے ہیں لارج کے پر ملٹی کیپ سکیم کا لارج کے پر میں دیکھ سکتے ہیں برلہ سنلائی فرنٹ لائن ایکوٹی فنڈ ڈی ایس پی فوکس ٹویٹی فنڈ اور ملٹی کیپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایچ دی ایف سے ایکوٹی فنڈ ہے موٹیلہ لوسوال ملٹی کیپ ٹھری فنڈ ہے تو یہ سب اچھے فنڈ ہیں اس اچھے فنڈ میں کنٹینیو کرنے چاہیے سائی پی بارہ سال کے لئے میرے ساب سے ان کا کورپس تیس لاکھ سے اوپر ہوگا ایف ہی کنٹینیوز فر ٹویٹی ویرز اور ایف سے اچھے فنڈ میں کنٹینیو کرنے چاہیے چلیے بہت 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 ہی ہو ایک بار پھر اشوین بس لگے رہیے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ اچھی طرح سے پڑھائی کریں اور آپ بھی خوش رہیں جدیوまり نہیں مغیب کیجے میرا بردر کا لڑکا 24 بیٹی 70.fہ عراسي اس روک 빠ٹھخوас پ parcel peaks بہت اچھی بات مجھے ساب سے cut variety جو پاٹ ساب سے ان کے لیے اور یہ آپ کرتے رہیں گے کافی سمجھ تک ایسا نہیں ہے کہ کوئی وہ تو لانگ ٹائم میٹ ہے ایک سیونگ جیسا بنا دیا ارے ان ٹویٹی ایس کا کنٹیری سو جائے دیکھئے ایسے بھی رشتدار ہیں اور کتنی اچھی سوچ ہے آپ کی اشوک کے اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں اپنے بھتیجے کو تو ایک انویسمنٹ دے رہے ہیں اور بہت اچھی بات ہے یہ اور میں کہتا ہوں کہ سب کو ایسا ہی کرنا چاہیے کیونکہ ہم گفٹ دے دیتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور ہم ایسی ایسی چیزوں پر خرید لیتے ہیں دیکھیں چوبیس سال کا لڑکا ہے اس کے لیے یہ ریٹائرمنٹ کی سوچ رہے ہیں کہ جب فورٹی ایٹ کا ہوگا یا فورٹی فورٹی فائیف کا تو اچھی کاسی رقم پر ہوگا ہے ایٹ تھاؤزن ہے راہل جس سے شروعات کرنا چاہتے ہیں لارچ کیاپ پوچھ رہے ہیں مٹ کیاپ پوچھ رہے ہیں اور گولڈ کا پنٹ کیا ریکمینڈ کریں گے آپ گولڈ اتنی لمبی عدی کے لئے میں گولڈ ریکمینڈ نہیں کروں گا ان کو ان کے پاس آٹھ ہزار ہے تو یہ چار ہزار اچھے لارچ کیاپ سکیم میں ڈالے اور دوسرے چار ہزار مٹ کیاپ سکیم میں ڈال سکتے ہیں لارچ کیاپ سکیم اگر بات کرے تو اریتہ برلا سن لائف فرنٹ لائن ایکوٹی فنڈ ہے ایچ تیسی ٹوپ ٹو ہنڈڈ فنڈ ہے ریلائنس ٹوپ ہنڈڈ فنڈ ہے یہ سب فنڈ دیکھ سکتے ہیں انویس کرنے کے لئے کوئی بھی ایک اچھی سکیم لے کے اس میں انویس کر سکتے ہیں mid cap فنڈ میں HFRC mid cap opportunities فنڈ ہے DSP blackrock mid cap and small cap فنڈ ہے اس میں سے کوئی بھی ایک اچھا mid cap فنڈ چوز کر کے ایسائی پی کر سکتے ہیں چلیے عشوک جی یہ رائے آپ کے لئے کچھ سکیم کے نام بھی دے دئی ہے راہل نے آپ کو ایک سکیم لیجئے چار ازار روپے اس میں ڈال لیے لاج کیپ اور ایک لیجئے میٹ کیپ ان کی رائے ہے کہ یہ کیونکہ آپ بیس سال کے لیے آپ اپنے بھتیجے کے لیے انویسٹ کر رہے ہیں گولڈ فنڈ یہ نہیں ریکمینڈ کرتے آپ کو چلیے میوچول فنڈ ہیلپ لائن میں لیتے ہیں ایک بریک ہماری لائن کھلی ہوئی ہیں ڈیٹیلز آ رہے ہیں آپ کے سکرین پر آپ فون کر سکتے ہیں ٹول فری نمبر ہے آپ فیس بک پہ لکھ سکتے ہیں ٹویٹر کے ذریعے بھی آپ ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں ہمیں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے تو راہل پارک آپ کے اور سوالوں کی جواب دیں آپ دیکھ رہے ہیں میوچول فنڈ ہیلپ لائن آج کے ہمارے ایکسپرٹ ہیں راہل پارک وجاج کیپٹل سے آئیے چلتے ہیں جن جنو راجستان جہاں سے انیل بینیوال جی اب جڑ رہے ہیں اپنا سوال پوچھنے کے لیے انیل نمسکار سر گون مورننگ سر کیسے ہو سر میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں سر بڑی اثر آپ لوگوں کی دعا ہے آپ تو بہت ہی محنت کرتے ہیں اور آپ نے ایک ایس آئی پی کھول بھی رکھی ہے ہاں سر کیا جاننا چاہیں گے آپ ایس بی آئی بلو چپ فنڈ میں آپ نے دو ہزار کی ایس آئی پی کی ہے ہاں سر دس سال گلے کی ہے سر یہ بلکل بنے رہوں یا اور زوڑوں یا دوسرے میں انیلسٹ کروں اور اب کتنے سال ہو گئے کب کھولی تھی صحیح چھے مہینے ہو گئے چھے مہینے ہو گئے اچھا کر رہے ہیں آپ ہر چھے مہینے میں اسی طرح سے چیک کرتے رہی ہے ٹھیک ہے ہاں سر زیادہ روز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہر چھے مہینے میں چیک کرتے رہی ہے کہ سکیم ٹھیک کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے راہل ایس بی آئی بلو چپ فنڈ ایس بی آئی بلو چپ فنڈ ایک لارچ کیپ فنڈ ہے اور کافی اچھا پرفارم کر رہا ہے تو میرے ساب سے انہوں نے جو ایس آئی پی کیے اس میں بنے رہنا چاہیے اور یہ فنڈ کنٹینیو کرنا چاہیے اگر اور پیسے ہے تو میرا ماننا ہے کہ ملٹی کیپ سکیم بھی دیکھ سکتے ہیں اور ملٹی کیپ میں ان کے پاس اپشن سے ایس بی آئی کی ایس بی آئی مائگنم ملٹی کیپ سکیم دیکھ سکتے ہیں یا تو موٹی لا لوسوال فوکس ملٹی کیپ تھریفائے دیکھ سکتے ہیں چلیے پونے چلتے ہیں جہاں سے سوریہ کمار اب فون لائن پر ہمارے ساتھ جڑھ رہے ہیں نمشکار سوریہ آہ نمشکار میں ریلائنس کا گروت پرنڈ میں پچھلے آر ساتھ سے ریلائنس گروت راہل ساتھ ہزار روپے ڈال رہے ہیں آٹھ سال سے دیکھئے کتنی اچھی بات ہے کیسا بدل رہا ہے نظریہ اس دیش کے نویشوں کا کہ پہلے ہوتا تھا کہ چھ مہینے تک بھی کوئی نویش نہیں کرتا تھا اب یہ کنسسٹنٹلی آٹھ سال سے ساتھ ہزار ڈال رہے ہیں بہت بہت بدھائی ہو آپ کو سوریہ بہت خوشی ہوتی ہے آپ جیسے لوگوں سے بات کر کے اور میں امید کرتا ہوں کہ باقی بھی جو درشت سن رہے ہیں آپ کو اس سے ایک سیکھ لیں گے ٹھیک ہے ریلائنس گروت کے سوچ کرنے کا ٹائم آئیش ریلائنس گروت ایک سکیم ہے جس کا ٹریک ریکارڈ کافی لمبا ہے لیکن ریسن پاسمنٹ کا ریٹرنز کافی اچھا نہیں آیا ہے تو اس کے وجہ سے میرا ماننا ہے کہ سوچ کر سکتے ہیں آپشن میں یہ اچھٹی ایف سی ایکوٹی ملٹی کیاپ سکیم دیکھ سکتے ہیں ایکوٹی فنڈ دیکھ سکتے ہیں بات ان کو سائی پی بنے رہنا چاہیے اور جو لمبی اوٹی کے لئے انویس کر رہے ہیں دیٹ کنٹینو کرنا چاہیے چلی ایک اور ایسے میں آیا ہے مطالی شرما کا دلی سے آیا ہے اچھا سوال ہے ان کا یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ایم ایف جو ہے میوچول فنڈ اس کو یوزولی لانگ ٹرم کے لیے لنک کیا جاتا ہے صحیح بات ہے بات اگر گول تین سے پانچ سال کا ہو تو پھر کیا کیا جائے میوچول فنڈ کے دومین میں کیا کچھ اور بھی ایسے پروڈکٹس ہیں جو تین سے پانچ سال تک کی عفدی کے لیے بھی ٹھیک ہو آنسر ہے بلکل ہے اور راہل آپ کو سمجھائیں گے کہ یہ کیا وکلپ ہو سکتے ہیں ویسے تین سے پانچ سال میں آپ کوئی ایکوٹی فنڈ بھی لے سکتی ہیں حالانکہ زیادہ ٹائم فریم ہو تو اچھی بات ہے لیکن تین سے پانچ سال میں بھی آپ لے سکتی ہیں ایکوٹی بھی لیکن ایکوٹی کے علاوہ بھی راہل اور بھی کئی سکیمز ہیں اگر کسی کا تین سے پانچ سال کا نظریہ ہو بیلنس فنڈ ہیں ڈیٹ کی سکیمز ہیں تو کیا آپ ان کو بتائیں گے ان کا تین سے پانچ سال کا جو ٹائم ہورائزن ہے اس کو ہم میڈیم ٹم بولے گئے اور میڈیم ٹم میں دیپنڈنگ اون ان کا رس کپٹائٹ یہ اگریسیو دیکھ سکتے ہیں موڈرٹ دیکھ سکتے ہیں کنزرویٹیو دیکھ سکتے ہیں اگر اگریسیو دیکھنا چاہے تو 70-30 کر سکتے ہیں 70-30 ڈیٹ اگر موڈرٹ کرنا چاہے تو 50-50 کر سکتے ہیں اور اگر کنزرویٹیو کرنا چاہے تو 75 ڈیٹ اور 25 ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں جہاں تک سکیم ہے میرا ماننا ہے بیلنس فنڈ جارہ اچھے ہیں کیونکہ رسک اڈجرسٹید return point of view سے ان کے لئے 3 سے 5 سال میں balance fund زیادہ اچھا کر سکتے ہیں balance fund میں htfc prudence دیکھ سکتے ہیں reliance regular savings balance option دیکھ سکتے ہیں اور اگر یہ balance advantage fund دیکھنا چاہے ہیں اگر moderate risk ہے ان کا تو وہ بھی ایک اچھی scheme ہے جس میں equity proportionately کم ہوتے جاتا ہے جیسے ہی market اوپر جاتا ہے اور میرے ساب سے یہ اچھی strategy ہے current market situation میں but ان سے risk return تھوڑا کم ہے تو return بھی تھوڑا کم آئے گے اور اگر یہ conservative میں دیکھنا چاہے تو MIP options ہے جیسے reliance کی MIP ہے ICA سے prudential MIP 25 ہے یہ schemes دیکھ سکتے ہیں but 3 سے 5 سال ہے تو میرے ساب سے balance fund کرنا چاہے کیونکہ اس کا advantage دوسرا یہ بھی ہے کہ asset allocation ہو جاتا ہے regular rebalancing ہو جاتا ہے tax impact نہیں آتا ہے and اس کے وجہ سے overall i think team سے 5 سال میں balance fund is a good option but 2 یا 3 balance fund میں diversify کرنا چاہے ہیں چلی اب کٹک چلتے ہیں جہاں سے بشو جیت phone line پر جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ نمشکار بشو جیت good morning سب ٹھیک ہاں جی سر ٹھیک ہے در چلیے بتائیے کیا سوال ہے آپ کا جو ہمارے لگی مجھے عمرہ 21 سال ہے مجھے ریٹارنی پلاننگ کے لیے میں نے 2 S.I.B چالی رکھا ہے ایک ہے برلہ سنلائی سنلائی مرکیا فنڈ اور ایک ہے ریلائی سنلائی فنڈ جو پچھلے ایک سال سنلائی 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 چالی رکھا ہے مجھے سر آپ کی ثوڑی آواز نہیں آرہی ہے لیکن جہاں تک میں سمجھا ہوں آپ نے دو سمال کیپ فنڈز لے رکھے اور میں نہیں مانتا ہوں کہ یہ ایک صحیح سٹریٹیجی ہے حالانکہ آپ کی عمرہ کافی کم ہے آپ کے بھل 21 سال کے ہیں اور بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے شروعات کی ہے بشوجید لیکن دونوں ہی سکیمز چننا اور وہ بھی سمال کیپ کی چننا میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح سٹریٹیجی نہیں ہے راہل آپ سہمت ہے یا کیا کہیں گے آپ ان کو کس طرح کا پورٹ فولیو بنانا چاہیے سمال اور میڈ کیپ سکیمز جو ہوتی ہے وہ جنرلی بولیش مارکٹ فیز میں اچھا پرفارم کرتی ہے بات رسک اور ریٹرن زیادہ ان کا ہوتا ہے تو میرے ساپ سے اگر لانگ ترم کے لیے انویس کرنا چاہے تو پورا ان کو سمال کیپ پر لگانا چاہیے لارچ کیپ فنڈز دیکھنے چاہیے دوسرا اگر مارکٹ کے نظر یہ سے دیکھیں تو ابھی میڈ کیپ اور سمال کیپ کافی اوور ویلیوڈ ہے اور اس کے حساب سے بھی لارچ کیپ اوپشن تو انہی فنڈ ہاؤزز میں لارچ کیپ اوپشنز دیکھ سکتے ہیں جیسے برلا سنلے فرنٹ لائن ایکوٹی ہے اور دوسری سکیم ہے ریلائنس ٹاپ ہنڈرڈ یہ دونوں سکیم دیکھ سکتے ہیں پورا سمال کیپ میں نہیں ہونا چاہیے جارہ سے زیادہ پچیس سے تیس پرسنٹ ہونا چاہیے پورٹ فولیو رہا چلیے راہل بہت بہت دھنیواد آج آنے کے لیے اور کرشکوں کی سوالوں کے چواب دینے کے لیے امید کرتے ہیں آپ سے پر ملاقات ہوگی جلد اور میوچول فنڈ ہیلپ لائن میں آج کے لیے بت اتنا ہی لیکن ڈیٹیلز آ رہے ہیں آپ کے سکرین پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ ہمیں فیس بک ٹویٹر کے ذریعے اپنے سوال بھی بھیج سکتے ہیں روز صبح دس بچ کر چھپن منٹ پر ہم حاضر ہوتے ہیں میوچول فنڈ ہیلپ لائن لے کر جہاں پر آپ میوچول فنڈ سے جڑے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں بہت بہت دنیا